اور اب ولایت بھی سرِ عرش خوشی میں جھومی اب ولایت بھی سرِ عرش خوشی میں جھومی اور نبوت نے کہا میرا سجن آیا ہے سب جہانوں کو مبارک کے حسن آیا ہے اور محمود الحسن صاحب نے بہت خوبصورت مکہ لکھا کہ حب پانچتن کے تصدق میں قسم سے عابد حب پانچتن کے تصدق میں قسم سے عابد صدقہ حسنین مجھے لکھنے کا فن آیا ہے صدقہ حسنین مجھے لکھنے کا فن آیا ہے سب جہانوں کو مبارک کے حسن آیا ہے آج کا دن بہت ہی خوبصورت ہے میں اپنے جو مہمان سنا خان آج تشیف رکھتے ہیں ان کا تعرف پیش کر رہا ہوں لاہور کی بہت خوبصورت آواز دل نشیع آواز و انداز کے مالک جناب احمد رضا ویسی صاحب تشیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ ہی لاہور سے ایک اور ہمارے مہمان جناب عثمان مدنی صاحب آپ بہت اچھے ناتخواہ ہیں آپ کیسے ہیں جی جی بالکل اور یہاں پر میرے ساتھ ناتخواہ ہیں بہت ہی خوبصورت پیاری بچیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں جن کے نام ہیں لائبہ شہزادی اور فضا بطول لائبہ شہزادی اور فضا بطول کو ہم یہاں پر فشام عدید کہیں گے پڑی دیر تک آپ ان کی نات بھی سنیں گے بہت ہی خوبصورت آواز میں یہ اپنی جو حدیعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش کریں گے اور آج کے جو ہمارے محفل سما کے حوالے سے مہمان شریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے نامور قبال ارشاد بھائی منہ بھائی قبال و ہم نوہ اپنی حاضری پیش کریں گے آئیے کلام شامل کرتے ہیں چناب احمد رضا ویسی صاحب سے جی کو ناتیا کلام ارشاد فرمائے یہ ضرور ہمارے بھائی ہیں نبی صاحب بھائی سے ان کا حکم ہے کلام کا موشی سے ماشاءاللہ ارشاد فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ آز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں موسیقا اے جلوائے جانانا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط زراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط زراسی ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا بے خود کیا دیتے ہیں کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانا آ دل میں تجھے رکھ لوں آ کیا عجب ہو محشر میں میں شکر کیے جاؤں کیا عجب ہو محشر میں میں شکر کیے جاؤں وہ ہس کے کہے جائے دیوانا ہے دیوانا وہ ہس کے کہے جائے کیا عجب ہو محشر میں میں شکر کیے جاؤں کیا عجب ہو محشر میں میں شکر کیے جاؤں وہ ہس کے کہے جائے دیوانا ہے دیوانا دیوانا وہ ہس کے کہے جائے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگی تری جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں ماشاءاللہ بہت ہی خوشت کلام آپ نے پیش کرما رہے تھے خوبصورت کلام احمد رضا عویسی صاحب نے یہاں پر پیش کیا اور ایک محفل جتی ایک رمضان کی محفل اس کا سما بہت ہی خوبصورت بان لیا یہاں پر ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت شاعر حکیم عمران آجز قادری جنہوں نے سپیشلی آج کے دن کے حوالے سے لکھا ہے وہ آپ کے پیشے نظر کرتے ہیں پر کیف و پر جمال ہے مولا حسن حسن بے مسل و بے مثال ہے مولا حسن حسن شیرِ بطول خونِ علی نورِ مصطفیٰ تنویرِ زلجلال ہے مولا حسن حسن ہاں ہاں وہی جو راکبِ دوشِ رسول ہے وہ نورِ لا زوال ہے مولا حسن حسن قاسم کے بابا جان ہے بھائی حسین کے ہر طور با کمال ہے مولا حسن حسن جس کا وہی جواب ہے اس کائنات میں ہے ایسا جبی سوال ہے مولا حسن حسن بادس رسول جس سا نہیں کوئی دوسرا ان ہستیوں کی آل ہے مولا حسن حسن سردارِ بہشت کے آجز ہے شہنشاہ آلی ہے خوش خسال ہے مولا حسن حسن بہت ہی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اپنا یہ نظران عقیدت پیش کیا ہے تو اب لیے چلتے ہیں آپ کو بہت ہی خوبصورت بچیوں کے پاس جو ناطرِ مرسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گی لیے چلتے ہیں لائبہ شہزادی اور فیضہ بطول کے پاس ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑی عزوز جی لائبہ یہاں پر موجود ہیں لائبہ شہزادی اور فیضہ بطول بہت ہی خوبصورت ناطر آپ سنیں گے اور یقیناً بہت ہی محضوظ ہوں گے انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں جب بھی پڑھا دل مولیے تو فیضہ آپ یہ سٹارٹ کیجئے جساں آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے جب بات چیت ہوتی ہے رمضان کے حوالے سے دوسرا اشرا مقبرت کے حوالے سے جو کلام ہے وہ اسمار مدنی سے پہلے سمات کر لیے جی جی بالکل سے اسمار مدنی ایک کلام جو ہے وہ آپ سے شامل کریں گے ابھی اس سے پہلے بچیں جی بٹا پڑھئیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ او منائیں جشن نبی او منائیں جشن نبی او منائیں جشن نبی او منائیں جشن نبی میں اپنی ننی زبان سے نبی کا ذکر کروں جہاں بھی جاؤں میں پیارے نبی کی ناتنوں سلاللہ علیکہ سلام علیکہ یا نبی 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 کبھی بھی یہ نہ سمجھنا یا صرف عادت ہے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ہمیں سکھایا گیا ہے نبی کا ذکر کرو نبی کا نام سنو تو درود پاک پڑو کہیں بھی جا کے رہو یا کسی بھی رہ پہ چلو نبی کو یاد کرو اور نبی کی بات کرو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی 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 بلاوا آئے تو میں بھی مدینے پاک چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں فیضہ بطول نے یہاں پر بڑے ننے منے انداز میں یہاں پر پیش کیا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ ہی لئے چلتے ہیں لائبہ شہزادی کی طرف جو انہوں نے تیار کیا سپیشل رمضان ٹرانسپیشن کے لئے تو اسمتے ہیں پڑھئے کلام اپنے مالک کا میں نام لے کر اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی بطیدہ کر رہی ہوں یا خدا برو رکھ میری تو یا خدا برو رکھ میری تو تیری ہم دو سنا کر رہی ہوں تو جو چاہے بدل جائے گی تیرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا دوں تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا دوں پرز اپنا آتا کر رہی ہوں یا خدا برو رکھ میری تو تیری ہم دو سنا کر رہی ہوں آج محبل میں بیٹھے ہیں جو بھی سب کے دل کی ہو پوری تمنا آج محبل میں بیٹھے ہیں جو بھی سب کے دل کی ہو پوری تمنا سب کو حاجی بنا دے تم مولا سب کو حاجی بنا دے تم مولا میں تڑپ کر دعا کر رہی ہوں یا خدا برو رکھ میری تو تیری ہم دو سنا کر رہی ہوں ماشاءاللہ جزا شاید کلام جو ہے وہ میں سنا رہی تھی لائبہ اور جیسا کہ آج کا جو دن ہے امام حسن علیہ السلام کی حوالہ سے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا جو نام ہے وہ مولا علی آپ کے والد محترم مولا علی علیہ السلام نے آپ کا نام حرب رکھا اور جب آپ نے ان کا نام حرب رکھا تو پھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ نواسہ تشریف لائے تو پھر خوشی کی انتہا نہیں تھی عید کا سما تھا جشن کا سما تھا کیونکہ اس سے قبل لوگوں نے محاذ اللہ نبی دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے کے تانے دیئے تھے کہ آپ کی نسل نہیں چلنی آپ تو محاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں آپ کا نام و نشان مٹ گیا ہے جب مولا حسن علیہ السلام کی آمد ہوئی تو پھر ایک جشن کا سما تھا عید کا سما تھا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ سلام علیہ وآلہ وسلم تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گود میں جب امام حسن علیہ السلام کو دیا جاتا ہے آپ گود میں لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی جو لعاب دہن سے جو ہے وہ گھٹی ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے مولا علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام حرب ہے فرمائے نہیں اس کا نام حسن ہے تو یہ جو سعادت ہے یہ جو محبتیں ہیں یہ جو ہم کو پانچتن پاک کے در سے حاصل ہوتی ہیں جو فیض حاصل ہوتا ہے یہ سارا کمال اسی نسبت کا ہے آئیے ایک ناتیا کلام شامل کرتے ہیں محمد عثمان مدنی صاحب جی اشارت فرمائیے گا سب سکتہ اللہ تو آپ بہت شکریہ آپ نے محبت فرمائی اللہ پاک میری اور ہم سب کی حاضی قبول و مقبول فرمائے میں چند اشار پیش کر رہا ہوں محبت سے زمانت پر کوئی صلیقہ ہے عرضوں کا نابندگی میری بندگی ہے کوئی صلیقہ ہے عرضوں کا نابندگی میری بندگی ہے ہے میں اس کرم کے کہاں تھا کابل یہ آپ کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم جو ہے آقا بشیر کہی ہے نزیر کہی ہے انہیں سی راج منیر کہی جو سربسر بشیر کہی ہے نزیر کہی ہے جو سربسر ہے جو سربسر کلا میرا بی بی میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کو کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی اس سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم آقا بہت بھی خوصد کلام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے تو میں کہوں گا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے غمِ حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے خدا کا شکر ہے گدڑی میں لال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور آقا تیرا اجاز کب کا مر جاتا بس آپ کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے بلکل بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے مزید صاحب بڑا پیارا بیش کیا ہے اور یہاں پہ میں بات کروں گی احمد رضا ویسی صاحب سے کہ آپ بہت ہی اچھے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیعہ بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے پر ہم چاہیں گے جیسے آج کا دن ہے بات ہو رہی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی تو ہم چاہیں گے کہ ان کے حوالے سے آج کے دن کے بارے میں آپ بھی کچھ بتائیے بہت ہوں ایک آج کے دن کے حوالے سے ہمارے بڑے ہی خوبصورت شاعر ہیں پیر محمد مضر شاہ صاحب نقیبی ملتان شریف سے ان کا ایک لکھا ہوا کلام اس کے چند اشاہر میں پیش کرتا ہوں اسلام کے وجود کا امکان ہے حسن اسلام کے وجود کا امکان ہے حسن آقا بھی کہہ رہے ہیں آقا بھی کہہ رہے ہیں میری جان ہے حسن اسلام کے وجود کا امکان ہے حسن حسن عمل کی بات ہے آلوں میں جا بجا حسن عمل کی بات ہے آلوں میں جا بجا کتنا حسی حسن پہ ہے کتنا حسی حسن پہ ہے احسان ہے حسن کتنا حسی حسن پہ احسان ہے حسن کردار مصطفی ہے سرابا جناب کا کردار مصطفی ہے سرابا جناب کا اخلاق کا جہان میں اخلاق کا جہان میں انوان ہے حسن اسلام کے وجود کا امکان ہے حسن مزہر کے شیر کیا ہے تیری ذات کے بغیر مزہر کے شیر کیا ہے تیری ذات کے بغیر میرا میرے ہر ایک لفظ کی پہچان ہے حسن آقا بھی کہہ رہے ہیں میری جان ہے حسن سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہاں پر احمد رضا اویسی نے بہت خوبصورت کلام بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارا دوسرا اشرا بھی اپنے افتتام کی جانب ہے چند دنوں میں وہ بھی ختم ہو جائے پھر تیسرا اشرا سٹارٹ ہوتا ہے روزوں سے جتنی بھی نیکیاں کمالیں ہم آتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسن صاحب نے جیسے کچھ اسکار کر دیا ہے یا ہمارے عالم دین آتے ہیں یا ناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے دل پر اثر کر جائیں تو پوری زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے تو اس لیے جو ہمارے پاس رحمت کا اشرا گزر چکا ہے اور بلکہ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں جو رمضان میں اس وقت ہم اپنے وجود کے ساتھ ایک عالم اسلام کے ساتھ ہم زندہ ہیں کیونکہ بڑا خوش قسمت ہے جو رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو وبا آئی ہوئی ہے اس کے لیے سپیشل رات دن آپ لوگ بھی دعا کریں ہم بھی کر رہے ہیں ہسپیٹلز کے ہسپیٹل بھرے ہوئے ہیں اور ونٹ نہیں مل رہے ہیں لوگ آکسیجن کے لیے ترز گئے ہیں یہ سب آپ سب نے دعا کرنی ہے ہم سب نے مل کے دعا کرنی ہے کہ جو وبا آئی ہے اللہ پاک اس کو ہم سب سے دور لے جائے پوری دنیا سے دور لے جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جانے دن و دن جاتی جا رہی ہیں اور اس چیز کو آپ لوگ بھی بالکل سے مزاک نہ لیجئے گا گورنمنٹ نے جو ایسو پیس بتائے ہیں آپ نے ان پر عمل درامت کرنا ہے جو جو چیزیں ہیں احتیاط کیجئے احتیاط بہت زیادہ لازمی ہو چکی ہے اس لیے اپنوں کی بھی جانے بچائیں اور ہم سب کی اور ہم سب کے لیے اور اپنے لیے بہت زیادہ دعا کریں کلام شامل کرتے ہیں یہاں پر کلام شامل کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر گجرات سے سپیشل آئے ہیں ناتھوان راشد محمود قادری صاحب جی راشد صاحب سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ بنتے زلبرہ سیدہ فاطمہ بانوے مرتضا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تیرے شہ زاد جنت کے سردار ہیں تیرے شہ زاد جنت کے سردار ہیں بابا ہے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ بابا ہے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ بنت ہے رولورا سیدہ فاطمہ بانوے مرتضیٰ سیدہ فاطمہ جس کی پاکی کا گر آنکر تذکرہ جس کی پاکی کا گر آنکر تذکرہ وہ گر آنکرہ نہ تیرا سیدہ فاطمہ بنت ہے رولورا سیدہ فاطمہ بانوے مرتضیٰ سیدہ فاطمہ مصطفیٰ احترام من کھڑے ہو گئے مصطفیٰ احترام من کھڑے ہو گئے یہ تیرا مرتبہ سیدہ فاطمہ بنت ہے رولورا سیدہ فاطمہ بانوے مرتضیٰ سیدہ فاطمہ اور راشد کہوں کیا میں اس کے سوا اور راشد کہوں کیا میں اس کے سوا راہت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ بنت ہے رولورا سیدہ فاطمہ بانوے مرتضیٰ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سلحان اللہ ماشاءاللہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکیہ مفسرہ محدثہ موسنہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام علیہ کی بارگاہ میں انتہائی خوف ستنداز سے راشد محمود قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور بات بگڑی ہوئی اسی در پہ بنی دیکھی ہے بات بگڑی ہوئی اسی در پہ بنی دیکھی ہے جھولی منگتوں کی اسی در پہ بھری دیکھی ہے یہ در ہی ایسا ہے جی چاہتا ہے کہ ان کی توصیف جو ہے تاریخ جو ہے ہم سنتے جائیں کیونکہ سرے معاشر اس گھر کا کوئی ہمپلہ نہیں ملتا سرے معاشر اس گھر کا کوئی ہمپلہ نہیں ملتا زمانہ لاکھ بھی ڈھونڈے مگر واللہ نہیں ملتا تم منت کر تم منت مان دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو ظہرہ تو پھر اللہ نہیں ملتا کیا بات ہے اور جیسا کہ آج کا دن جو ہے امام حسن علیہ السلام کی حوالے سے ہم گفتو کر رہے ہیں میں ایک کٹی سی بات کر کے آخر میں کلام شامل کرتے ہیں احمد رضا و عیسی صاحب سے کہ نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو سونگا کرتے تھے آپ سونگتے تھے اور فرماتے تھے حسن اور حسین میرے پھول ہیں اس لیے آپ کا جو مرتبہ مقام ہے وہ اتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے آخر میں کون سا کلام شامل کر رہے ہیں اور کس بارگاہ میں پشک کر دیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف دو اشارت پشک کر دیں اشارت پشک کر دیں رسول نانا بابا علیہ رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کی یہ رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کی یہ حسین دیما نبی دیتی عجیبی پچھنے حسین کی یہ حسین کہ حسین گودے نبی چپلیا اتیس رائے امام چلے آ حسین پنج 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 کردہ نبی 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 پیاسا پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہر شہ حسین دی نبی عجیبی پچھنے حسین کی بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت کلام یہاں پہ رائے نوزی رحمان رمضان ٹرانسمیشن اپنے اقتطان کی جانب ہے تو اے ہم چاہتے ہیں کہ آج جتنا بھی زیادہ حدیہ پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے تو لیے چلتے ہیں محمد عثمان مدنی کے پاس محمد عثمان مدنی آپ کیا سنائیں گے؟ مولا علی سرکار کبار کا میں دو اشاہ پہش کریں محمد عثمان محمد عثمان در چھٹے دیوالی دا میری کدوم جالے در چھٹے دیوالی دا میری کدوم جالے جینا علی دے نالے مرنا علی دے نالے شاہ جی بڑا کابلگ اور شہر ہے اور میرے جذبات کی اکاسی ہے اور بلکہ میں یوں کہوں گا مولا علی کے ہر ملنگ کے جذبات کی اکاسی ہے میں فکیر بوترابی میرے ٹورنے نوابی میں فکیر بوترابی میرے ٹورنے نوابی او میرے سامنے لے آؤ جڑا آخ دا کنگالے جینا علی دے نالے مرنا علی دے نالے کہ بوہے تے لکھ لے آئے ہڈیا علی مدد میں بوہے تے لکھ لے آئے ہڈیا علی مدد میں مشکل جدو وی آوے لے دا علی سوالے جینا علی دے نالے مرنا علی دے نالے شاکر گلی گلی میں جپنا علی علی میں شاکر گلی گلی میں جپنا علی علی میں ساوا دے ساز تے بھی انہیں جینا علی دے نالے مرنا علی دے نالے مرنا علی دے نالے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ سن رہے تھے محمد عثمان مدلی نے بہت خوبصورت کلام یہاں پر پیش کیا ماشاءاللہ روائل نیوز کی رحمان رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر ہے اور یہاں پر آپ لوگ بہت دھیر سارا رکھنا اپنا خیال اور جتنا بھی ٹائم ہے مخبرت کا مہینہ ہے گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ جتنی بھی غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ پاک اس رمضان المبارک میں دور عطا فرمائے تو یہاں پر میں تو آپ سے لیتی ہوں اجازت اور ساتھ چلتے ہیں محسن صاحب آپ کی طرف جی اور مولا علی سرکار کی بارگاہ میں بہت ہی خصوص کلام پیش کر رہے تھے میں ایک شیر کہہ کے پھر ارشاد بھائی اور منہ بھائی قوال و ہم نوہ اپنی حاضری پیش کریں گے کہ محسن میری قبر میں وہ لمحہ عجیب تھا محسن میری قبر میں وہ لمحہ عجیب تھا جب میں نے علی کو دیکھ کے کہا یا علی مدد آئیے آخر میں جو میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کل تک کے لیے سید محسن زاقادری اور اینی باجبہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اور ارشاد بھائی اور منہ بھائی قوال اپنی حاضری پیش کریں دینے نبی کو رنگ گئی بادت ہوں سین کی دینے نبی کو رنگ گئی بادت ہوں سین کی دینے نبی کو رنگ گئی بادت ہوں سین کی حق نبانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ تیرے حسین کا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا عرامنہ میرے حسین کا ہے ہوسین کا ہے ہر زمانہ موسیقی 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 کہیں ان کی شان و شائن نہ بکارتے